اسلام علیکم ایویرون ویلکم بیک ٹو ناس کچن تک کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ بہت مزے میں ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سے چکن سوپ کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار ساتھ سوپ بن کے تیار ہوگا سردیاں آ چکی ہیں اور ہر طرف گلے خراب اور نزلہ زکام چل رہے ہیں تو آپ لوگ یہ سردیوں میں ضرور بنائیے گا انشاءاللہ نزلہ زکام آپ کا بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور گلے کو بہت فائدہ کرتا ہے سوپ تو آپ لوگ ضرور ٹریک کیجئے گا انشاءاللہ پسند آئے گا میرا بھی گلہ خراب تھا تو میں بنا رہی تھی تو میں نے کہا میں اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو ریسپی کو لاستک ضرور دیکھئے گا اور سٹیپ بے سٹیپ فالو کرئے گا تاکہ آپ کا سوپ بھی پرفیکٹ بن کے تیار ہو تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میرے پاس ڈیر پاو چکن ہے اور میں نے ہڈیوں والا لیے ہے اگر آپ بولنس لیں گے تو اس کی تیچھ ہگنی نہیں بنے گی تو میں نے گردن وغیرہ کے پارٹس لیے ہیں تو اس سے بہت اچھی ہگنی ریڈی ہوگی اور اس میں پانی آپ نے زیادہ ڈال کے اور اس کو رکھ دینا ہے تو 1.5 ٹی سپون اس میں میں نمک ایٹ کر رہی ہوں اور کوئی چیز اس میں ایٹ نہیں کر رہی اور بس اس میں وہ وائل آ چکا ہے آپ اس کو آدھے گھنٹے کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے میڈیم فلیم پہ تاکہ اچھی سی اگنی بن کے ریڈی ہو جائے تو یہ دیکھیں یہاں پہ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور چکن گل گیا ہے بہت اچھے طریقے سے تو اب اس کو ہم سائے چکن کو الادہ کر لیں گے پلیٹ میں نکال لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے ساری نکال لی ہے چکن اور اب اس کو میں ہڈیوں پہ سے الگ کر لوں گی ریشہ نہیں کروں گی صرف ہڈیوں پہ سے الگ کروں گی تو یہ دیکھیں میں نے اس کا ہڈیوں پہ سے الگ کر کے رکھ لیا ہے اور اب میں اس کو اس میں ڈال کے اور اس کو کوٹ لوں گے اچھی طریقے سے تاکہ اس کا ریشہ ہو جائے لیکن آپ نے اس کو بلکل باریک چورا نہیں کرنا تھوڑا سا موٹا موٹا رہا تھوڑا سا ریشہ ہو جائے میں بھی آپ کو دکھاتے ہوں کس طرح تو یہ دیکھیں اس طرح کی شرد ہو چکی ہے چکن تھوڑی سی موٹی موٹی ہے تھوڑا سا شرد ہوئی ہے تو آپ اس طرح سے کر لیے گا اگر آپ کو موٹی پسند ہے تو موٹی ڈال لیں ورنہ اس طرح سے کوٹ کے ڈال لیں چکن سوپ میں اس طرح اچھی لگتی ہے اور میں نے یہاں پہ کالی مرچ اٹ کیے ونٹی اسپون اس میں سے تھوڑی سی بچا لیے اور یہاں پہ ہم سویا سو ساٹ کریں گے ٹو تیبل اسپون اس سٹیج پہ بہت زیادہ سو ساٹ نہیں کرتے وہ ساتھ سرف کیے جاتے ہیں تو آپ اپنے ساپ سے پہر ڈال لیں جس کو جتنا پسند ہو تو اب میں یہاں پہ سرکا اٹ کر رہی ہوں ورنہا ہاف ٹیبل اسپون اور چلی سوس اٹ کروں گی ٹو ٹیبل اسپون تو بس اب یہ ڈال کے اس کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے اور یہ جو چکن شویٹ کر کے رکھی ہوئی تھی تو یہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے اور میں تھوڑی سی اس میں سے بچا لوں گی گارنیش کے لیے یہ تیسی اور بس اس کو ڈال کے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور تھوڑا سا اس کو چکن کے ساتھ پکائیں گے اور یہاں میں کان فلور اٹ کر رہی ہوں فور ٹیبل اسپون تو فور ٹیبل اسپون میرے حساب سے ٹھیک ہے اگر آپ بہت زیادہ تھک پسند کرتے ہیں سوپ تو آپ زیادہ لے لیے گا تو اپنے حساب سے آپ ایڈجسٹ کر لیے گا جتنا آپ کو تھک پسند ہو تو فور ٹیبل اسپون میرے حساب سے ٹھیک ہے اور تھوڑا سا پانی اس میں اٹ کر کے اور اس کو اچھی طرح سے گھول لیں گے تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے گھول چکا ہے تو بس اب اس کو ہم سوپ میں ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے یہ پک گیا ہے پانچ منٹ چکن کے ساتھ تو بس اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر کے اور اس کے اندر ہم کان فلور اٹ کر دیں گے اب کان فلور جب آپ اٹ کریں تو ایک ہاسے آپ چمبت چلاتے جائیں اور تھوڑا تھوڑا ڈالیں اکدم سے اتنا سارا آپ نے ڈال دیا اس میں لمس بنجیں گے بلکل اچھے نہیں لگیں گے تو آپ اس کو چلاتے جائیں اور تھوڑا تھوڑا سے اس میں ڈالتے جائیں اور mix کرتے جائیں اچھی طرح directement میں نے اس طرح چلاتے چلاتے سارا ڈال دیا اب یہ تھوڑا سا پکے گا تو پھر تھک ہو جائے گا تو میں نے بس اتنا ہی رکھا ہے اس کو اگر آپ کو پتلہ لگ رہے تو آپ اور ڈال سکتے ہیں اس میں کون فلور اب یہ ہمیں دو انڈے پھیٹ لئے ہیں اور یہ بھی اس کے اندر ہم ڈال دیں گے تو یہ بھی آپ نے ڈالتے جانا ہے اور چلاتے جانا ہے وہاں اس میں موٹے موٹے سے جو چنکس کی طرح انڈے کے بن جائیں گے تو وہ اچھے نہیں لگیں گے تو اس میں اس طرح سے ریشا سا بن جاتا ہے وہ اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے سارا ڈال دیا ہے اور چمت چلاتے چلاتے ڈالا ہے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا سا سوپ بن کے ریڈی ہو گیا ہے تو بس اب یہ تھوڑا سا پکائیں گے اس کو ورنہ انڈے کی سمیل آئے گی تو پارچمنٹ ہم آپ نے اس کو میڈیم فلم پر پکانا ہے تاکہ انڈے کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے تو یہ دیکھیں سوپ بھی کتنا اچھا سا گارہ ہو چکا ہے تو بس اب اس کو ہم بند کر دیں گے چولے کو اور اس کو میں ڈش آؤٹ کر لوں گی تو یہ دیکھیں میں نے اس کو نکال لیا ہے بال کے اندر اور جو چکن ہم نے رکھی تھی اس کو اوپر سے ہم اس طرح سے گارنش کر لیں گے اور تھوڑا سا چلی ساوس اوپر سے ہم ڈال لیں گے اس کے اور تھوڑا سا سویا ساوس اور اس کے ساتھ اگر آپ جو ہری مرچے جو ہوتی ہیں وہ آپ سرکے میں کاٹ کے ڈال لیں وہ بھی سرف کی جاتی ہیں تو ہمارے گھر میں کوئی بچے بچے پسند نہیں کرتے تو میں نے نہیں بنایا تو اگر آپ سا سرف کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اور چلی ساوس اور سویا ساوس ڈال سکتے ہیں ساتھ میں سرف کر سکتے ہیں اور انڈے سوپ میں نہ ہو تو مجھے تو بلکل مزہ نہیں آتا تو میں نے بوائل ایک کو تھوڑا سے پسس کٹ کر کے ڈال دیا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا مزیدہ سا سوپ بن کے ریڈی ہو گیا ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا سردیوں میں بچوں کو بھی دیجئے گا تو انشاءاللہ نظرہ زکام بلکل ٹھیک ہو جائے گا ہفتے میں ایک دو دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا بنائیے گا تو انشاءاللہ جب بنائیں گے سب کو بہت پسند آئے گا سمپل سی ریسیپی ہے مگر بہت مزے کا بنت ہے تو ریسیپی اگر پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور فیملی فینڈز میں شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو فرس ٹائم واش کر رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اور نوٹیفکیشن کو کلک کریں اسے میں جب بھی کوئی نویوڈیو اپلوڈ کروں گی تو وہ سب سے پہلے آپ کو ملے گی مجھے کمنٹس کرنا بلکل نہیں بھولیے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا نیچ ویڈیو میں ملوں گی ایک نئی اور زبردست سی ریسیپی کے ساتھ تھنکس وار ووچنگ اللہ حافظ